مانگو کے شہر میں بوندہ باندی سردے کی شدت میں اضافہ ڈیویس روڈ پیکو روڈ جیل روڈ ٹاؤنشپ کوٹ لکپت میں بوندے برسیں موسم کا عوال بتانے والوں کے مطابق آج شہر میں وقفے وقفے سے بارش ہوگی سینئر صوبائی وزیر مشکلات کا شکار عبدالعیم خان کی مزید چھے سے زائد آفشور کمپنیوں کا انکشاب سینئر وزیر پنجاب عبدالعیم خان کا آج نیب میں پیش ہونے کا فیصلہ عبدالعیم خان صبح گیارہ بجے نیب آفش میں پیش ہوں گے ڈاکٹر نیازی کی موطلی کا معاملہ وزیر علیہ پنجاب اور وزیر قانون راجب اشارت کے ملاقات ترجمان وزیر علیہ پنجاب شباز گل کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر نیازی کی موطلی اسمبلی میں متفقہ قراردات کے بعد عمل میں آئی راجب اشارت نے وزیر علیہ کو بتایا کہ وہ ڈاکٹر نیازی کی موطلی میں ملوث نہیں ڈاکٹر نیازی سے غیر اخلاقی طور پر کال ریکارڈ کی ترجمان غیر قانونی تعمیرات کی پشت پنائے پر الڈی اے افسران کے گرد گھیرہ تنگ چودہ غیر قانونی تعمیرات کو تحفظ دینے والے سترہ افسران انٹی کرپشن کے ریڈار پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا چیف میٹرپولیٹن پلانر محمد ازہر، آئیشہ متحر، سلمان محفوظ اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کمرشل پلازو کے مالکان خبردار ہوشیار بڑی بڑی امارتوں میں فائر سیفٹی کے انتظامات لازمی لاپروائی پر جیل کی ہوا کھانی پڑے گی ظلہ انتظامیہ نے فائر سیفٹی کمیٹی سے تفصیلات طلب کر لی کمرشل امارتوں کا سروی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا قائف لیگ کی دوستی ضروری حکومت سیکرٹری مادنیات کی قربانی دینے کو تیار وزیر اعلیٰ نے سیکرٹری مادنیات عالمگیر کو ہٹانے کا حکم دے دیا سبائی وزیر امارے آسر کے اسطیفے کے پیچھے سیکرٹری سے اختلاف تھا ذرائع تبادلے کے اکامات موصول نہیں ہوئے عالمگیر خان لاہور ائرپورٹ پر یوسف رزا گلانی کو ایمیگریشن حکام نے روک لیا ایمیگریشن حکام نے ای سی ال میں نام ہونے کے باعث جہاز میں سوار نہ ہونے دیا یوسف گلانی عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے جنوبی کوریا جا رہے تھے سید یوسف رزا گلانی کا کہنا ہے کہ اگر اسغر خان کیس پر عمل ہوتا تو اس طرح کی انتقامی کاروائیاں نہ ہوتی نواز شریف کی صحت خرابی کا معاملہ میڈیکل بورڈ علاج مالجے کا حتمی فیصلہ نہ کر سکا ڈاکٹرز نے ایک بار پھر دل کے معاملے کے لیے نیا بورڈ بنانے کی سفارش کر دی نواز شریف کو دل، گردے، بلڈ پریشر، شگر اور خون کی شریانوں کا مرض ہے عدویات میں معمولی رد و بدل کی ہے تمام امراض کا پاکستان میں علاج ممکن ہے پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز نے میڈیا بیرفنگ دے دی نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس ابھی تک نہیں ملی ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا شکوہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان شہباز گل کہتے ہیں نواز شریف کو اسپتال سے جیل منتقل کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا میڈیکل بورڈ نے نئی ریپورٹس کا معاینہ کرنا ہے سہت کارڈ ہمارا منصوبہ ہے حکومت ہمارے منصوبوں پر اپنا لیبل لگا رہی ہے ناکس حکومتی پولسیوں سے معیشت کا برا حال ہے ڈاکٹر کہتے ہیں ٹینشن نہ لیں ٹینشن کی بات وہ کریں جو اصل ٹینشن دیتے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لیگی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات میں گفتگو مریم نواز کی سرویسز ہسپتال آمد والد کے آیادت کی پرویز ملک رانہ تنویر اور لارڈ میر کی بھی نواز شریف سے ملاقات رانہ تنویر نے کہا حکومت بتائے کس سے ڈیل ہو رہی ہے نواز شریف کی صحت سے متعلق عوام پریشان ہیں ریپورٹس تسلی بکش کا مطلب یہ نہیں کہ نواز شریف کو تکلیف نہیں خاچہ امران نظیر بولے نواز شریف نے کارکنوں کو کال دی تو کوئی نہیں روک سکے گا سرتی میں گیس کی بندش بدستور برقرار سمنباد اور چنگیا مرسدو کی ستارہ کالونی میں گیس نایاب مکین متبادل ایندن، الپی جی اور لکڑیاں مہنگے داموں خرید کر کھانا پکانے پر مجبور اہل علاقہ کے صبر کا پیمانہ جواب دے گیا سڑکوں پر نکل کر احتجاج حکومت سے گیس کی فراہمی کا مطالبہ عوام کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کا منصوبہ تیار انصاف پروگرام فور وارٹر سپلائی کے لیے نو ارب اکانوے کروڑ روپے مختص پانچ ارب روپے دہی علاقوں میں خرچ کیے جائیں گے شالہ مار ہسپتال میں ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت خاتون جان کی بازی ہار گئی ورسہ کا احتجاج ہسپتال انتظامیاں سے تلق کلامی احتجاج سے روکنے پر سیکیورٹی گارڈ سے ہاتھ پائی بھی ہوئی سیلفی کا شوق جان لے گیا شادرہ میں مکبرہ نور جہاں کے قریب سیلفی بناتے ہوئے نوجوان ٹرین کی زد میں آ گیا اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ تین دوست ریل کی پٹریوں پر تصاویر بنا رہے تھے ٹرین قریب آنے پر مبشر نامی نوجوان خوف زدہ ہو گیا اور ٹرین کی ٹکر سے جان بھک ہو گیا پولیس نے لاش تحویل میں لے لی ہے گاڑی مین روڈ پر لانا مہنگا پڑ گیا وارڈن نے گلبرگ کے علاقے میں چھ سالہ بچے کو چالان کی چٹھ تھما دی چالان الیکٹرک کار کو ایم ایم آلم روڈ پر لانے پر کیا گیا چالان کمسن بچے کے والد کے لائسنس پر ہوا ظلم ہے سینہ تانے مظلوم ہے بے سہارہ کوئی ظلم اب مٹائے کہ کشمیر جل رہا ہے یوم ایگ جائتی کشمیر پر سیاسی جماعتوں کی رینیاں اور کیمپ مسلم لیگ نون کی الحمرہ سے پنجاب اسمبلی تک رینی خواتین کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت لیگی کارکنوں نے موڈی کا پتلا نظریاتش کیا پرویز ملک کا کہنا ہے کہ بھارتی مظالم ساری دنیا کے سامنے ہیں کشمیریوں کا خون ضرور رنگ لائے گا ہے حق ہمارا آزادی ہم لے کر رہیں گے آزادی نے کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے کیمپ لگا لیا پیپلز پارٹی کے راہنما چودری منظور کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے بلاول بھٹو کو چیئرمن کشمیر کمیٹی بنایا جائے مسئلہ کشمیر حل کرنا موجودہ حکومت کے بس کی بات نہیں کشمیر پر کوئی پالیسی ہے نہ ہی حکمت عملی حسن مرتضیٰ بولے کشمیر کا اصل جھگڑا پانیوں کا ہے آزادی تک امن قائم نہیں ہو سکتا کشمیر بنے گا پاکستان ہر طرف ایک ہی نعرہ مسلم لیگ کاف کے ذریعہ تمام مسلم لیگ ہاؤس میں یوم یک جہتی کشمیر سیمینار کامل علی آغا کی بطور مہمان خصوصی شرکت کشمیریوں کی ہر سطح پر حمایت جاری رکھنے کا عزم یوم یک جہتی کشمیر کے موقع پر بھی سیاست مولانا فضل الرحمان نے کشمیر کاؤز کو صرف نقصان پہنچایا وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان کی تنقید کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت بھرپور طریقے سے بن القوامی سطح پر کشمیریوں کا مقدمہ لڑا ہی ہے کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے منی مزدہ ایسوسییشن کا بھی کشمیریوں سے اظہار یک جہتی بابو سابو سے یتیم خانہ چوک تک ریلی کا احتمام صدرحاجی شبیر علی کہتے ہیں ریلی کا مقصد مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے اظہار یک جہتی کرنا ہے مسیحی برادری بھی کشمیریوں کے دکھ میں برابر کے شریک کشمیر ڈے پر اظہار یک جہتی کے لیے خصوصی تقاریب کیتھیڈرل چرچ میں دعایا تقریب کشمیریوں کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا آزم سرفراز احمد دورہ اسٹریلیا اور ورلڈ کپ تک کپتان برقرار سرفراز احمد کپتان ہیں اور ورلڈ کپ تک رہیں گے چیئرمن پی سی بی احسان مانی نے فیصلہ سنا دیا سرفراز احمد نے ملک کے لیے بڑی خدمات سر انجام دیں تمام فارمٹ میں شاندار ریکارڈ رہا احسان مانی اور کپتان سرفراز احمد کی مشترکہ پریس کانفرنس ورلڈ کپ میں کپتانی عزاز ہے کرکٹ بورٹ کی امیدوں اور اعتماد پر پورا اتروں گا سرفراز احمد کی گفتگو امریکن لائزٹ آف سکول کے ذریعے تمام رنگا رنگ سپورٹس گالا کا آخری روز بچوں کا خوبصورت مارچ پاسٹ کا مظاہرہ مختلف پرفارمنس سے تقریب کو چار چاند لگا دیئے بسانت کا دن تھا سب گڑیاں اڑانے میں مست تھے اور ہم لوٹنے میں بچپن سے پیار کرتا ہوں جی آپ سے پر کبھی کئی نہیں پھایاں جو اوڑ برابر کا ہی اچھا لگتا ہے اممہ نہیں راضی ہوگی ریچے کان کھول کے سن لے جب تک تیری بیبی باجی کی شادی نہیں ہوتی اپنی شادی کا سوچنا بھی نہ اور پاکستانی فلم لورڈ ویڈنگ نے بیسٹ فیچر فلم کا آوارڈ جیت لیا راجستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں خوب پذیر آئی فلم باکس آفیس پر بیزنس کرنے میں ناکام رہی